موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحادم میں آپ سب ہی کہا خیر مقدم ہے جیسے جیسے چناؤں نزدیکار ہیں ویسے ویسے سیاسی منظر نامہ بھی بدلتا جا رہا ہے ریاست کرناٹر میں کچھ اولٹ فیر ہو سکتے ہیں یا نہیں اس پر بھی بہت جاری ہے ہم سب ہی کو ریاست کی سیاست میں ہوتی تبدیلیاں سیاسی پسمنظر اور جاتی دھرم کا احمرال چناؤں میں جس طرح دیکھا جا رہا ہے اس نے سمجھنے کی ضرورت ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پنچم چالی لنگائت کے اجلاس تقریباً شہروں میں ہو رہے ہیں آخر ان کی مانگ کیا ہے اور یہ پنچم چالی لنگائت کون ہے ان کی سیاسی اہمیت کیا ہے حال ہی میں برگام ادیویشن کے چلتے ہیں پنچم چالی لنگائت کا اعتجاج بڑے پیمانے پر کیا گیا ہے ان کی مانگ یہ ہے کہ انہیں 2A میں داخل کیا جائے بہت سارے اب اپنے آپ کو 2A میں داخل کرنے کی مانگ کر رہے ہیں آخر 2A ہے کیا اور پنچم چالی لنگائت کا اعتجاج کم ہو رہا ہے اس سے پنچم چالی لنگائتوں کو فائدہ یہ ہوگا کہ انہیں پندرہ فیصد ریزرویشن حاصل ہوگا فیلال 3B کیٹیگری میں شامل ہیں جس سے پانچ فیصد ریزرویشن مل رہا ہے اگر مسلمانوں کی بات کی جائے تو نہ انہیں کسی ریزرویشن کی ضرورت ہے اور نہ ریزرویشن کی معلومات ہے نہ انہیں کرناٹک میں لنگائت وقلگا جائنیا دگر جاتیوں کا انہیں علم ہے اگر مسلمانوں کو عجیب قوم کی طرح دیکھیں گے تو غلط نہ ہوگا ہم نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ اس ادیویشن میں بھی مطلب پچھلی ادیویشن کی طرح معذور اور آنکھ سے نہ دکھنے والے بہرے نہ بولنے والے لوگوں نے اعتجاج کیا اگر کسی نے اعتجاج نہیں کیا اور ان کی کوئی شکایت نہیں ہے تو وہ صرف مسلمانوں کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح کا پرابلم نہیں ہے کسی طرح کے پریشانیاں نہیں ہیں خیر اگر حکومتوں کے پاس مطالبے نہیں کر رہا ہے کوئی بات نہیں اس دنیا کے خالق کے پاس دنیا کے پیچھے دن رات بھاگ رہا ہے جو کبھی کس کے ہاتھ آئی نہیں پھر زلت کا یہ مقام ہے کہ مسلمان کو کوئی اپنے ساتھ رکھنا بھی نہیں چاہتا اس سے کاروبار رشتہ کسی طرح کی لیندین بھی کرنا نہیں چاہتا تاجب اس بات پر ہوتا ہے کہ نہ تو حلال حرام کے پیچان سے دنیا کی کمائی اور دین سے تو اب اس کا ناتہ محض رسمی رہ چکا ہے دینی رہنماؤں کا بھی یہی آل ہے اور سیاسی رہنماؤں کا تو پوچھو بھی من کھر جتنی تائدات مسلمانوں کی ریاست میں ہے شاید اتنی ہی لنگائتوں کی ہے لیکن سیاست میں اور دیگر کاروبار تجارت میں مسلمان کہاں ہے اور لنگائتوں کا حال کیا ہے اگر معاظرہ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سب کچھ تصویر صافت نظر آئے گے آپ ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ریاست میں لنگائت حکومت بناتے ہیں ان کے وزیر آلہ تک لنگائتوں کے ہی ہونے کی بات کرتے ہیں اور آپ جس طرح متحد ہو کر تو یہ کی مانگ کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں مستقیل سیاسی باغ دور لنگائتوں کے ہی ہاتھ میں ہوگی یہ آلگ بات بولنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ لنگائت ہے کیا اور پنچم شالی لنگائت کیا ہے لنگائتوں کا بڑا طبقہ تو اپنے آپ کو ہندو بھی نہیں مانتا لنگائتوں میں بھی مرنے کے بعد جلائے نہیں جاتا بلکہ مردے کو بٹھا کر ہی دپنایا جاتا ہے چاندی کی ڈبی میں انسانی جسم یعنی اسٹ لنگ لٹکایا جاتا ہے دوہزار اٹرہ میں صدرہ مہیا حکومت نے لنگائتوں کو آقلیتوں کا درجہ دیا لیکن اسے یڈرپا نے ہندووں کو توڑنے کی ساجیش بتائیا اور اسی ہی سال کانگریس نے حکومت کھو دی دوہزار تیرہ میں بھی ویر شاہی لنگائتوں کی جانب سے وزیراعظم من مہند سنگھ کو اپنا مطالبہ پیش کرتی ہوئے کہا تھا کہ ویر شاہی لنگائتوں کو الگ مذہب کے طور پر مانیتانی کی شناخت دی جائے پنچم چالی لنگائتوں کا کہنا ہے کہ ریاست میں تقریباً ایک کروڑ کے قریب لنگائت رہتے ہیں تقریباً 20 فیصد کے قریب آبادی بتائی جاتی رہے اب تک کرناٹک میں 23 وزیر آلہ ہوئے جس میں سے 10 لنگائت سماج کے رہے تقریباً 100 سے 20 زائد سیاسی حلقوں میں ان کی تائدات نتیجے کن بتائی جاتی رہیے جس طرح ہمیشہ متحد ہو کر ووٹ کرتے رہے تو اور بھی مضبوط ہو سکتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے لنگائت دگر ہندووں کی طرح ویدیک عدب میں یقین نہیں رکھتے بلکہ بسونہ کے تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں بسونہ کے 12 صدی کے وچن مختلیب جنوبی ریاستوں میں یہاں وہاں بکھرے ہویا ہیں اس کے بعد بہت سی تحریروں میں ویر شاہیو اور لنگائت کو ایک چھک کے نیچے متحد کیا صرف تحقیق یعنی ریسرچ کی وجہ سے ویر شاہیو اور لنگائت کو الگ کرنے میں مدد مل پائی اس سوال کا جواب تلاشنے کی کوشش کی گئی کہ اس میں آخر ہندو کون ہے ویسے ویر شاہیو اور لنگائت لبز کا استعمال ایک دوسرے کے لیے کیا گیا لیکن ویر شاہیو کو ہندووں سے زیادہ قریب ہونے کی بات کہی گئی اس کے علاوہ لنگائت اپنی اصلیت بسونہ سے بتاتے ہیں وہیں ویر شاہیو کے بارے میں کہا جاتا رہا ہے کہ ان کے پیدائی شیو کے لنگ سے ہوئی ہے بسونہ کی بنیاد وقت کے ساتھ بڑھتی چلی گئی لیکن ساتھ میں ان کے پیرکواروں میں تبدیلی بھی آتی گئی مثلا لنگائت کا بنیاد یہ حد ذات پاپ کی نظام کا خاتمہ تھا لیکن آج ان کے اندر 99 زلی فرقے ہیں جس میں خاص طور سے پنچمچالی گنیما جنگما بنجگا ریڈی لنگائت صدر نونابہ اور گوڑ لنگائت شامل ہے سبھی جاتیوں کے شادی بیان میت ایک طرح سے ہی عمل کرنے کی بات بھی کہی جاتی ہے وزیرحالہ بسوراج بھومائی صدر لنگائت سے ہے بھلے آج ہندو توا کے مدنظر لنگائت باجپا کو اوٹ دیتے ہیں لیکن لنگائت نے بسونہ وچن کے مطابق برامن کے رسومات اور مندر کے پوجہ کو مسترد کر دیا اور ایک آئے سے معاشرہ کا تصور کیا جس میں کسی طرح ذات پاتنا ہو مرد و عورتوں کو یقصہ مواقع ہو لنگائت باروی صدی کے بسونہ کے پیروکار ہیں جو بھکتی تحریک سے متاثر تھے وہ بادشا دوام بجل کے دربار میں خجانچی تھے خیر پنجم چالی لنگائت کے اعتجاد سے اب یہ فیصلہ لیا جانا تیم آنا جا رہا ہے کہ انہیں 2A میں شامل کیا جا سکتا ہے اس سے یہ بھی بات سابعت ہوتی ہے کہ جو قوم متحد ہوتی ہے وہاں حکومتیں بھی گھٹنوں پر آ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکشمی حبارکر کانگریس سے ہے تو یہ اتنال پارٹیل بھاج پاسے ہیں اس سے کچھ سبق ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ جب قومی مسئلہ سامنے آتا ہے تو تمام اقتلافات کو پیچھے پھینک دینا چاہیے لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں قوموں کا سعودہ کر اپنا اولو سدھا کرنے والے لیڈر اکثر دیکھے جاتے ہیں پھر گلی محلے سے پنچائت، نگر نگم کارپروڈٹروں سے یمیلے یمپی تک سب ہی کو ہر حال میں سبتہ روپیہ دولت ایشو آرام چاہیے بھلے ہی ملت کے ساتھ کچھ بھی کیا جائے اب تو یہ باتیں بھی کچھ مہینے نہیں رکھتی گیروں کی چوکٹ پر ماتھار اگر نہ بھی فکر سمجھنے والے لیڈر آپ کو ہر جگہ ملیں گے پنچام شالی لنگائک کی تحریک سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے لیکن جس قوم کا کٹنا لازم ہو اسے تم قرآن پڑھ کر سناو یا حدیث کی فضیلت بیان کرو اب تو کچھ لیڈروں کو نشے میں برچڑ پارٹی شادیوں میں ناچتے ہوئے بھی دیکھا جا رہا ہے ایسے لیڈروں سے آخر کیا امید کی جا سکتی ہے روپیہ شہر چلا گیا کچھ سنگوڑی رایا نا بینک میں ڈوب گئے کچھ آئے میں ڈبل ہونے کے چکر میں گئے خیر اس کے بعد بھی کچھ لوگ ابرے ضرور ہے لیکن تقبری سے باز اب بھی کچھ لوگ نہیں آرے بلگام شہر میں کچھ ایسا لوگ بھی ہیں جن کا روائیاں ان کی بارڈ لینگویج ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑھ کر کوئی قوم کے حمدر ہوئی نہیں سکتے اتنا یاد رکھو کہ صحیح غلط کا فیصلہ تو مرنے کے عبادی ہوگا بھلے تم نے کئی عمرے کیے ہوں گے لیکن اللہ کا خوف رکھنا ضروری ہے انسان کی اقلبندی بہت کم ہے اور جب اوپر والا لٹی چلاتا ہے تو کیا حال ہوتا سبھی کو معلوم ہے خیر آج پنچم شلی لنگایت پر بولنا اس لئے ضروری سمجھا کیوں کہ ریاست کے چناؤں نزدیک ہے مسلمانوں کو سیاسی منظرنامی پر بھی نظر رکھنی چاہیے اور لنگایت کیا ہے اور وقلیگا کیا ہے جین کیا ہے دیگر ذاتی دھرم کے سمیگرن کیا ہے اس پر بھی ہمیں نظر رکھنی ہوگی اختلافات ہو سکتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر کوئی ایک طرح سوچے لیکن ایک جگہ پر اختلافات کہیں تو بھی ختم ہونے چاہیے پوری دنیا کو راہ دکھانے والی قوم ہم آج خود راستہ ڈھونڈ رہی ہے صرف مسلمانوں کے پاس باتیں رہے گئے بلغام شہر کے مختلف چورہوں پر دیکھو سوائے تفسریں بحث غالی غلو جھوٹ فریب کی مجلسوں کے کچھ نظر نہیں آئے گا اللہ میں ایک بال نے کہا تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو غطار وہ کردار تُو ثابت وہ سیارہ آپ ہی بتاؤ کہ زلت کی کوئی انتہا بھی ہو سکتی ہے اس قوم کی کیا کچھ نے گوایا ہم نے اختدار عزت نبی کی محبت سب کچھ گما دیا صرف دکھاوا رہ گیا ہے گما دیا ہم نے جو اسلاف سے میراز پائی تھی سوریہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا آج کا موضوع کیسا لگا ضرور کمیٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی